بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف پورے ملک میں صرف 18 سیٹے حاصل کرنے میں کمیاب ہوئے ہیں مگر نواز شریف دھاندلی کر کے اب تب 75 سیٹے حاصل کر چکے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پھر بھی کم ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے اب تب 95 سیٹے حاصل کی ہیں اور نواز شریف 75 سیٹے حاصل کرنے کے بعد وفاکور پنجاب میں حکومت بنانے کے خواہش مند ہیں اس پر آج منصور علی خان نے پی ٹی آئی کے سینئر قانوندان عزر صدیق کے ساتھ مل کر شو میں بیٹھے نون لیگی ڈاکٹر فضل چودری کو ایسا بیزت کیا کہ مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں عزر صدیق صاحب یہ جو بھی فیصلہ ان لوگوں نے کیا میں دیکھ رہا تھا سارا ون ون رہی ہو گیا پھر پاکستان طریقہ انصاف کے ہاتھ میں کیا ہے وہ میں رو فضل صاحب کی بیس کانفیس دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے کس طرح بنائیں گے سر نمبر تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس بہت شکریہ مفادات کی سیاست ہے مفادات کے جنگ ہیں الیکشن سے پہلے شیر و شکر تھے حاصف زداری صاحب بلاول بھٹو صاحب اور اس نام پہ انٹی نواز شریف یا انٹی مسلمی کی نون پہ ووٹ لیے عوام سے اور آج اس عوام کا سامنا کیسے کریں گے جو سمجھنے والی بات ہے آج کا آپ نے ایک بڑی خاص بات نہیں دیکھی کہ سب سے پہلے شباز شریف آئے انہوں نے آکے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد آکے انہوں نے اپنا ایجنڈا رکھا انہوں نے کہا الیکشن سب کو قبول کرنے ہوں گے پھر ایکس سروسمنٹ سوسائٹی کے صدر آئے ان کا نام سینیٹر عبدالقیوم ہے اور مسلمی نون کے سینیٹر ہے اور نے بھی آکے یہی بات دور آئی اور پھر تیسری پریس کانفرنس آگی بلاول بھٹو صاحب کی تو ڈاؤٹ کر رہ گیا یعنی اسٹیبلشمنٹ آج بھی قائم ہے قائم و دائم ہے یا مقدر یا نصیب یہ چھوڑ دیں اس بات کو نظر آ گیا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں آپ اتنا مسور صاحب پندرہ دن ہیں الیکشن کے ریزلٹ آنے میں ابھی ہم نے ہم نے ڈاؤٹ کیا ہے ہمارے کاؤنٹنگ چل رہی ہے ہمرا فارم فورٹی فائب کی حوالے ستر سیٹوں پہ ہمارا تنازہ چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن کا حال دیکھیں نا وہ دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن جائے کیے جا رہا ہے تو بھائی ابھی آپ ابھی تک جو میری اطلاع کے مطابق ہنڈرڈ سے زیادہ پیٹیشن اپیلیں فائل ہو چکی ہیں جو الیکشن کے ریزلٹس کے ہو بھی نہیں پول ڈے والے دن کی ہیں تو یہ بہت کچھ بتاتا ہے اور بفادات کی جنگ میں سال کے طور پر میں کئی پروگرام بیٹھا ہوں ایمکی ایم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ہم نے آئین میں ترمیم او بھائی کون سی آپ کا دو تو ہائی ایک سریعت ہے ہی نہیں آپ کا تو منڈیٹ نہیں یہ سارا منڈیٹ تو چرائے ہوئے پاکستان تلی کے میرا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ کمپلینٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے چکر لگا رہے ہیں لہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں آپ کوٹوں کے چکر لگا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اقتدار آپس میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ کی ٹیم کے اندر ایک بندہ جو جاتا وہ بلاول بھٹو صاحب سے بلاول صاحب نے کہا جی امران خان صاحب نے کہہ دیا نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے میں ہم بتاؤں منصور صاحب یہ پلٹیکل وزڈم کی بات ہے اچھا اس دور میں اگر آج نوابزہ نسل اللہ ہوتے محترمہ بے نظیر ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہونا تھا محترمہ بے نظیر بڑوں کے سیاست کا طریقہ ایک آر اور تھا وہ سمجھتی تھی ان سب کو کیا کرتی وہ وہ تمام لوگوں کو آپس میں بٹھاتی کہ حالات اس وقت یہ ہیں سر آپ لوگ ملی نہیں رہے یہ بات نہیں ہے بجائے کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل کے اندر موجود ہے ان کو اعتراض ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کرپشن میں نہیں لیکن میں نے تجویز دی تھی میں نے تجویز دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا جانا چاہیے پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کہ کوئی کرپشن پر کپرمائز نہ ہو باقی چیزوں پر کوئی نہ ہو چھے مہینے آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ چھے مہینے میں اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر تو غلط فیصلہ ہے نا پھر یہ تو کہیں نہیں نہیں اس کی وجہ ہے کہ فیصلہ یہ ہے یہ فیصلہ کوئی جمہوری فیصلہ نہیں ہے اے ڈاک صاحب یہ آپ سن رہے ہیں منیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر یہ آگے مشکلات ہی مشکلات ہے کیوں پہلے بھی یہ کیا آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی اس پر بھی گورنمنٹ بنا دی تھی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ چلے جائیں الیکشن میں نہ کریں یہ کام سر آج پھر وہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا سر بہتر نہیں ہے کہ جس کی سب سے زیادہ سیٹیں اسی کو حکومت بنانے دیں دیں پاکستان طریقے سے آپ کو سنبھالو بھائی جان آپ کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں سنبھالیں ملک دیکھئے تو آج بھی شبہ شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے منصور بھائی کہ آپ ازاد ارکان انس کے مراد ظاہر ہے انہی ارکان سے ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر اکثریت ثابت کرتے ہیں گورنمنٹ دو اپنی جو ان کی اس وقت پوزیشن ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے اب انہوں نے خود اعلان کر دی ہے جی کہ نہ ہم مسلمین قنون سے بات کریں گے نہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے نہ ہم کسی اور سے بات کریں گے وہ حکومت کیسے بنائیں گے ظاہر ہے نہیں بنا سکتے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ بنائیں لیکن انہوں نے نہ کر دی ہے اس بات اب اس کے بعد جو صورتحال اس میں وہ اپشن جو آپ نے کہا نا جو سولہ ماہ کی ہماری حکومت تھی کہ اس میں یہ اپشن تھی کہ الیکشن میں چلے جائیں گورنمنٹ نہ بنائیں لیکن وہ اپشن اب موجود نہیں ہے اب الیکشن کے بعد ہے کہ آپ ایسی صورتحال میں آگئے ہیں کہ جس میں پانچ سال آگے پڑے ہوئے ہیں سولہ ماہ میں آپ یقیناً یہ فیصلہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے کوئی پالیسی بنانا چاہ رہے تھے اس میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ سولہ ماہ کے گورنمنٹ میں تو ہو نہیں سکتا تھا اب آپ کے پاس پانچ سال کا ایک ٹرم ہے اور اس کے بعد صورتحال یقیناً چیلنجنگ وہ ہے اور اسی طرح ہے جیسے آپ کی کوئیلیشن گورنمنٹ کی تھی اس کے آغاز میں جو تھی لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں پوری ایک ٹرم پڑی ہوئی ہے اس میں بہتر انداز سے آپ اگر اچھی آپ کے پاس ٹیم ہے خلوص نیت جو میں نے آپ سے کہا محنت ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ ٹاسک مشکل ضرور ہے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر چلانا سکرا کریں گے نمبر تو ہے نہیں آپ کے پاس سر نمبر تو ہے نہیں آپ کو کوئی لائے کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کے اوپر دیگر جماعتوں کے اوپر بالکل ریلائے کرنا پڑے گا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن میں نے یہ بات کی کہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم جماعتوں سے رابطے الیکشن سے پہلے بھی کر رہے ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے کمر بستا ہے سوچ رکھتی ہیں اور اگر ہم سادہ اکثریت میں آ بھی گئے تب بھی ہم دیگر جماعتوں سے بات کریں گے جو ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کمر بستا ہوں گی ازر صاحب یہ ایک جو تھوڑے دے پہلے بھی that is the only option علی امین گھڑاپور صاحب کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ان کو سی ایم بنایا جائے گا یہ سگنل کو زیادہ اچھا نہیں جا رہا اچھا میں ابھی چیک کر رہا تھا 26 مختلف ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے بھی نام ان کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کسی وقت گرفتار بھی ہو سکتے تو ایک ایسے شخص کو متنازع شخص کو وزارتحالہ کے منصف پر بٹھا دینا جو کسی وقت گرفتار بھی ہو سکتا ہے یہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے دیکھیں اپنا منصور صاحب بات بڑی واسع ہے کہ فصائیت کا دور دو سال آپ نے دیکھ لیا اس دور میں کیا کچھ ہوا یہ ساری جوٹھی ایف آئی آرز ہیں عمیران خانہ کے خلاف بھی ہیں سزائیں بھگت رہے ہیں عمیران خان بھی جیل کے اندر ہے سزائیں ہو چکی ہیں ہم نے تو دیکھ رہے ہیں ایک پارٹی کا لائل آدمی اور ایک کھڑا آنے والا آدمی ورنہ تو ہم سب نے دیکھا بھاگے ہیں عثمان بزار کو بنا کر دیکھا آپ نے دیکھ لیا پرویز کھڑا کا آپ نے دیکھ لیا آپ نے محمود صاحب نے دیکھ لیا تو اب تو ہم دی بیسٹ چوائز جو تھی بڑا سوچ بزار کے ایسا نہیں ہے اور آپ جب وہ وزارتے آلہ پہ جب آئیں گے تو ان کا طریقہ سیاست آپ دیکھئے گا بہت بڑک بڑی سوبر سیاست کریں گے یہ میں بتا دوں آپ کو ہمیں اس پر اپنے ٹرسٹ کرنا ہے میں دوسری بات آپ کو بتاؤں دیکھیں میں رہا سوچا تھا پتہ نہیں پتہ نہیں کیا بڑی ایکانومی کا بڑا تجربت 85 کے پروجیکٹ یعنی یہ 85 کا جو پروجیکٹ یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس آگڑا رہا ہے ان کے پاس اس کا جواب میں کیا کہوں وہ مفتا اسماعیل سن لیں چلے مفتا اسماعیل کو چھوڑ کے وہ زبیر کو سن لیں چلے زبیر کو چھوڑ کے شاید کا کانباسی کو سن لیں یعنی ان سب کو اگر آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک ان کے پاس کچھ ہے یعنی یہ ایک پارٹی جو اپنا مینی فیسٹو ہی نہیں بنا سکی آپ اندازہ لگائیں 85 کا پروجیکٹ مینی فیسٹو کوئی نہیں ہے اچھا یہ ہمیں خواب دکھا رہے ہیں یعنی پی ڈی ایم وان نے جو اس ملک کی تباہی کی ہے آپ اٹھا گے رہو دیکھیں ہم نے کرونا کے دنوں کے اندر بلوم بگ نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ اس دنوں ہم نے ایکانومی کس طرح بیلز رکھی اب سوال یہ ہے کہ یہ پڑ گئے ہیں پھر وہی لوٹ مار میں جو لوٹ مار انہوں نے سولہ سترہ مہینے کی ہے انہوں نے کہا اب شروع کر دیں یار عزیز صاحب بات دوبارہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بات اینڈ پہ وہی آتی ہے کہ وزیراعظم کون ہے جو میں نے منیز صاحب رہایا میں اس کا جواہ آپ لوگ کر لیتے آپ لوگ پیپلز پارٹی سے بات ہی نہیں کرتے کسی سے بات نہیں کرتے اس سے بھی نہیں کریں گے اس سے بھی نہیں کریں گے میں ایک بات چھوٹے سے کرنا چاہوں گا مسور صاحب انہوں نے دیکھے انہیں بڑا سوچنا چاہیے تھا یہ سوال یہ نہیں ہے یعنی آپ آج ابھی تو آٹھ تاریخ اور آج تیرہ تاریخ ہے ابھی تو ہم الیکشن کے جھنجڑ میں پھسے ہوئے ہیں ہماری جو لیڈرشپ سے ملاقات آج چیئرمنٹ سے ملاقات آج ہوئی ہے آپ اندازہ تو لگائیں نا ایک آدمی جیل کے اندر بیٹھا ہے لیکن آپ کو جلدی کیوں پڑی ہے جلدی اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ کل اگر الیکشن کے کانٹیکس میں چیزیں چینج ہوتی ہیں تو یہ مسائل نہ بھل جائیں انہوں میں مانو کی گفتگو سنی ڈاکٹر طارق فضل چودری جو کہ شویب شہید سے دھانلی کر کے جیتے بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلا حق پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ حکومت بنائے مگر عمران خان نے جیل سے دبنگ اعلان کر کے نون لیک اور پاکستان پیپرز پارٹی کو حیران کر دیا ہے کہ وہ نہ نون لیک کے ساتھ مل کر اتحاد کریں گے اور نہ ہی پیپرز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے بلکہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری سیٹیں جو کہ واضح برتری ہے ہماری ہمارے پاس فارم فوٹی فائف موجود ہیں صاف اور شفاق تحقیقات کر کے ہمیں ہماری یہ سیٹیں واپس کی جائیں عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے اور ہم خود حکومت بنائیں گے مگر ان چوروں اور لٹیروں کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد ہم کسی بھی صورت نہیں کریں گے جبکہ بلاول بٹو بھی اب وزیر عظم نہیں بننا چاہتے بلکہ وہ بھی اس سے دستبردار ہو چکے ہیں اور وہ نواز شریف کو آگے کر رہے ہیں تاکہ جتنے بھی مشکل ترین فیصلے ہیں وہ نواز شریف ہی کریں ناظرین آپ کا کیا حیال ہے اب حکومت کس کی ہوگی کیا پی ٹی آئی وفاق اور پنجاد میں حکومت بنا پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اکار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی